رکمی جالی اور غیر میاری عدویات کا مسئلہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اس حقالے سے مختلف تلکوں کی طرف سے حکومت کو محصر قانون سازی کے ساتھ ریگولیشن کے عملی اقدام اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے اسی سے مطالب مزید بات کہنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سارسین کے حقوق کے تحافظ کی تنظیم دنیتر کے ایکزیکیٹیف کوئڈنیٹر ندیم اقبال صاحب سے محبت شکیہ ندیم اقبال صاحب آپسک نیوز کا اپنے وقت دینے کے لیے سب سے بہت نہیں بتائی کہ پاکستان میں جالی یا غیر میاری عدویات کا مسئلہ کس حد تک گمبیر ہے اور اس گھران عمل کا کون ذمہ دار ہے دیکھیں جہاں پہ نیڈ ہوگی وہاں پہ یہ اس قسم کی جالی عدویات وہاں پہ آسانی سے اس کو فروغ دیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹوٹل جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے یہ تقریباً دو بلین ڈالر کی ہے اس میں جو فارما انڈسٹر خود ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہے اس میں جو ففٹین پرسنٹ میڈیسن ہے وہ جالی عدویات ہوتی ہیں لیکن جو ڈبلی ایچو ایسٹیمیٹ کرتا ہے وہ تو خوریبل ان کے فگرز ہیں وہ تو فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جالی عدویات موجود ہیں پاکستان میں سب سے تعلیم تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی بیٹنگ کرنے چاہیے کہ یہ ہے کتی پرابلم پاکستان میں اسٹیمیٹ تو ہیں لیکن کبھی سروے وغیرہ نہیں ہوا ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں نائنٹین سیونٹیز کا ڈراغ بلا موجود ہے جو یہ ڈراغ انسپیکٹرز کو یہ کہتا ہے کہ فارماسیوٹیکل مارکیٹ کو اوپر نظر رکھے اور اس کی مانیٹرنگ کرے ایکٹیو مانیٹرنگ اچھا نبیم صاحب یہ بھی بتائی کہ ملک میں اس وقت ایسی عدویات کی رکھام کے لیے کون سے باریں جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے محصر ہیں دیکھیں میں نے کہ سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی سبب کوئی کام نہیں ہو رہا بیٹس سوائے ہر سال کے جو فگرز ہیں یہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں ہمیں ایسیٹیونیس اس پر نظر نہیں آ رہی ساڑن نوال کے اوپر ڈراغ ریگولیٹری اپھارٹی بنی ہے اس کے پاس بھی ابھی وہ بہت اینیشن سٹیج کے اوپر ہے اس نے بھی ایسیٹیونی اس کے اوپر کام کرنا شروع نہیں کیا وہاں تو پالیسی لیول ہونے چاہیے اسی طرح سوبوں کے پاس ایسیٹیونیس لیول کے اوپر بھی لاز ایگزیسٹ کر رہے ہیں اس کے انڈر ڈراغ انسپیکٹرز بھی موجود ہیں پورے میکنزم موجود ہیں صرف ضرورت یہ ہے کہ اس تمام اپلیٹ کا ویل شوکی جائے جو اس کے تمام اس انڈیسٹی کے خلاف یہاں پہ گرائٹ ٹاؤن کریں چار سو کے قریب فارماسوٹیکل لوکل انڈیسٹری اور پہ 50 پلس کے قریب ہمارے پاس ملٹی نیشنلز ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم انٹرنیشنل ٹکنیک سے وہ اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں اور گرشف فردنیٹو کے ایگزیکیٹیف کوارڈینیٹر ندیم اکبار صاحب اب تک نے اس کو اپنا وقت بے رہے تھے مزید خبریں بھی شامل کریں گے وقت ہوا ہے کھیلوں کے خبروں کا لیکن اس وقت ایک بیٹ لیں گے اب تک کے ساتھ رہے ہیں